اسلام کی گورنمنٹ کی طرف سے تو میں اس میں سپیشلی ہلتہ مشکل ہوا رہے پاس ہوں گا یہ ہماری گورنمنٹ آئے گا ڈیڑھ سال ہو گئے اور یہ ہماری کیابنٹ کے شروع کے ڈیریکٹیوز تھے جس میں ایک ریونی آتھارٹی تھا ایک ٹوریزم آتھارٹی اور پھر اس کے بعد آئی تی کی آتھارٹی ہم بنا رہے تھے اور کچھ اور جو ہمارے انیشیٹیوز تھے جو اب بھی کچھ ہمارے پاسے سے انیشیٹیوز آئیں جن کی وجہ سے ماشادہ یہ کام اب ہمارے فاسٹ ریک پہ جا رہے ہیں اس دفعہ ڈیولپمنٹ کی جو ہماری ای ڈی پی ہے اس میں دس کروڑ پہ ہنڈرڈ میلین ہم نے ہر ظلے میں آئی تی کی پروموشن کے لیے رکھے ہیں اور یہ وائد ساکھی پاکستان کو ذر مبادلہ کی شکہ ہے اور گلگت بلدستان کی فیملیز کو بھی اس سے بہت زیادہ سپورٹ ہو سکتے ہیں جس طریقہ ہمارا ترین ہے سکیٹر پاپولیشن ہے تو آئی تی سلوشن ہی ہمارا فیچر ہے اور دنیا کا بھی اب مستقبل جو ہے وہ آئی تی اور آئی تی میں بھی اب اتنی جدت آئی ہے کہ ایک ٹیکنالوجی یا ساکفر جو ایک ٹیکنالوجی ابھی ہوئے تو چار سالوات پر دوسی ٹیکنالوجی آئی اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیول پر ترین کرنا اور ایڈوکیٹ کرنا تو الحمدللہ کے لیے بلکستان میں بوٹ کیمس آپ لوگوں نے دیکھے ہوئے اور اب یہ ہم سیلیبس کا پکا حصہ بھی بنا رہے ہیں جو کہ تمام کالوجیز اور سکولز میں سیونٹ ایٹھ نائن ٹین لیول سے ہم اس کو انشاءاللہ ہوتا لائی پرویوز کر رہے ہیں کمپیوٹر لیبز بن رہے ہیں لائبریز بن رہی ہیں اور اس کے اوپر ہم کافی زیادہ اس دفعہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور ہماری اب خوابس کی ڈسکیشن بھی یہ ہوئی کہ اگر ہم اس پہ خاطر خواہ اس کے اوپر کوئی مطلب یود کی طرف سے پارکسپیشن زیادہ ہو تو ہم اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ الوکیشن میں اس سال کے اندر لگ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ پہلا آپ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہم لوگوں نے یہ کہتے ہیں ایک سپیشل ٹیکنالوجی زون جو خان صاحب نے بنایا تھا آپ کو بتاؤ گا کہ خان صاحب نے ہائی ٹی کو بہت زیادہ پرموٹ کی اور جس کی وجہ سے پاکستان نے بہت زیادہ اس کے اوپر بلینز آف ڈالر پہلی دفعہ مبادلہ کمائے تھا تو انشاءاللہ ہوتا اللہ جو ان کا ویجن ہے کے لیے بتسام کی گرمت اس کی طرح ہی چلائے گی اور سپیشل ٹیکنالوجی زونز کے لیے ہم نے ایک سمین بھی ایڈنٹیفائی کی ہے جس کے اندر وہ آکے جو بڑی ورلڈ وائٹ کمپنیز ہیں ان کو ہم انوائٹ کریں گے مائننگ کا ہم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا بیس اور مائننگ کی کیونکہ دنیا کے جتنی بڑی ٹھنڈی جگہ ہیں اس کے اندر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز آنے کا ارادہ رکھ رہی ہیں جہاں پہ چیپ بجلی ہو اور وہ آرام سے اپنا سٹورج کا کام ادھر کر سکتے اور مائننگ کا کام کر سکتے اس کے علاوہ کے سی بیل کے ساتھ آج آپ لوگ نے ایک ایم ایو دیکھا ہمارا جو لاس شیئر کا ہمارا انشاء کی ہوتا جس کے اوپر آئی ٹی کے بزنس اور اس میں سپیشلی پیفرڈ ہم خواتین کو کنے کے جو انٹرپرنورز ہیں اس کے اوپر فنڈ ہے اور اس دفعہ ہم نے ایس ایم ایز کے اوپر تقریباً اتنا ہی فنڈ دوبارہ رکھا ہوئے جو ہمارے انٹرپرنورز ہیں یوت ہے جو کاروار کرنا چاہیے جو بزنس کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ سے یہاں پر ٹرینڈ رہا ہے کہ حکومت گورنمنٹ ملازمت کو ہی پریفر کرتی ہے اور یوت کے پاس بھی کوئی اور اپرچونٹی اوپشن نہ ہونے کے وجہ سے وہ ہمیشہ گورنمنٹ ملازمت کے اوپر ڈیپنڈنٹ رہی ہے ہماری جو یوت ہے گلگت پلدستان کی جو ہمیں ایچھ ہے ہماری جو ریفیسی ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے وہ لوگ بڑے کامپیٹنٹ ہیں اور ہمارے جتنے بھی مجھے پلاس ایم پریسڈنٹ بتا رہے تھے حریف علی صاحب کہ پاکستان میں جو ٹاپ کے جو لڑکے بچے انہوں نے سیلیکٹ کیا آئی ٹی کے اوپر جب ان کی کانفرنس ہوئے اس میں جی بی کے لڑکے تھے شیگر کے کوئی ایک دو لڑکے اس میں شاہ ہوئے تو یہ ایک ایسا فیوچر جو آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ ہے جو گلگت پلدستان کو میکسومیٹم کے سب سے زیادہ اس کے اوپر پینفیٹ کرے گا اور ایڈوکیشن کے اوپر ہم نے اس کے لیے بہت زیادہ انویس کرنی ہے اس میں ابھی ریسنٹلی کے ساتھ ہم نے پہلی دفعہ بہت ہی منیمم پو پرسنٹ کے پائی پرسنٹ پہ پہلی دفعہ ہم لانچ کر رہے ہیں جو وہ بچے جو پاکستان کے ٹاپ کے انسیویوز میں پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو تقریباً پندرہ لاکھ تک کیسی بیل فنڈ کرے گا صرف ان کا ایڈمیشن اور ایکسپٹنس لیٹر ہو تو چار سے پانچ پرسنٹ کی پرسویٹ کا سٹوڈنٹ لان جو آپ کو تقریباً تمام گولک کنٹریز میں آپ کو نظر آئے گا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا اور دوسری چیز توریزم کے اوپر ہمارا جو خطہ ہے وہ توریزم کے حوالے سے اس کا کچھ ثانی نہیں ہے لیکن ہوتی یہ ہے کہ جو ایشو ایک تو ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے دوسرا ایک عام جو فیملی اس کے پاس اتنی انویسمنٹ نہیں ہے تو یہی فورٹ و فائف پرسن کے انٹریس ریٹ پہ ہم ان فیملیز کو جو سمجھتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں وہ کوئی ایسے کمرے بنا سکتے ہیں یا فیسلٹی بنا سکتے ہیں توریزم کے لئے جن سے ان کو ایکسٹرا ارننگ ہو اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہم سٹینڈر بھی سیٹ کریں گے تو وہ تقریباً تیس لاکھ تکین ملین تک ہم منیموم انفرس کے اوپر کرزے اوفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ توریزم کے اندر یہ ہوم سٹے کا ہمارے پاس پی ایم یو آ رہا ہے جس پہ تری ٹو فور سٹار کے ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک فور سٹار ہوتیل آتا ہے اس کے تین سو چار سو کمرے ہوتا ہے تو وہ ایک انڈویجول کے پاس پروفٹ جا رہا ہے ہمارا ہم جو کانسٹ لے کے آ رہے ہیں گلگت پلتستان میں یہ پہلے یہ پروجیکٹس ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کوئی پہلی دفعہ نظر آئیں گے جو پورے کنٹری میں کہیں پہ نہیں ہو رہے ہیں وہ یہ کہ رادر ہم ایک ہوتیل لیں جس کے اندر تین چار سو کمرے ہیں اور ایک بندر اس کا پروفٹ لے رہا ہے یا دو تین پارٹنرز ہیں ہم ان کمروں کو فور سٹار سٹینڈر رکھ کے کمیونٹی میں گاؤں کے اندر تقسیم کریں گے تو ہر گھر ایک کمرے کا یا دو کمرے کا فور سٹار کا مالک ہوگا کمروں کا اور ادھر بیٹھ کے ریونیوز کمائے گا اور ٹورسٹ کے لیے جو اپرچنیٹی ہوگی کہ وہ ہمارے کلچر کے ساتھ بھی آشنا ہوگا فیملیز کے اندر بیٹھنے کے اس کو اپرچنیٹی ہوگی اور وہ گاؤں کی زندگی کیونکہ ٹوریزم ایک ہوتیل کے اندر ٹھہرنا نہیں اس میں آپ کا کلچر ہے لوگوں کے ساتھ ملنا آپ کا پود اور آپ کا جو سوشل لائف یہ سارا ٹوریزم کا حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلدستان کا جو کلچر اور ہماری کلوز نیٹ سوسائیٹی ہے وہ ایک ایسی ہے کہ ہماری جبنی یہ جو جگہ خوبصورت ہے اس سے زیادہ یہاں کے لوگ اور یہاں کا کلچر خوبصورت ہے تو سپیشلی فوکس ہے اس گورنمنٹ پہ انشاءاللہ کہ گورنمنٹ کی ایمپلائیمنٹ سے ہٹ کے یوٹ کو اپورچنیٹیز دی جائیں ان اس یوٹ کو انکرش کیا جائے جو اپنا کام اپنا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسے پروجیکٹس ہم لے کے آ رہے ہیں جس سے ایک عام گھرانے کی معاشی صورتحال بہتر اور وہ انویس کر سکیں کہ وہ بہتر بزنس کر سکیں